ہم سال ہا سال سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے قانون کے لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں اور وہ قانون قومی اسمیلی سے پاس ہوا پھر سینٹ سے پاس ہوا اب اس کے خلاف پھر وہ لوگ جو توہین مقدسات کے بغیر رہنی سکتے وہ چیخ چلا رہے ہیں اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم انہیں سچی ہوتی تو شکر ادا کرتے کہ قانون بن گیا ہے کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف ماذا اللہ گستاخی کرے گا توہین کرے گا تو عمر قید سزا ملے گی اس کو لیکن انہوں نے جو توہین صحابہ کا دندہ کرنا ہوتا ہے دن رات اس کی وجہ سے انہیں نید نہیں آ رہے ہم اہل سنت چونکہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس بل کے مندرجات سے اہل سنت کا حق پھر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اہل سنت میں کہیں کھوٹ ہوتی کسی لحاظ سے تو یہ بھی چیختیں چل لاتے کہ یہ کیوں سزا موت دی جا رہی ہے یہ کیوں عمر قید دی جا رہی ہے یہ کیوں سزا مل رہی ہے لیکن جن کا مذہب توہین ہے اور معذر اللہ دن رات تبرے کرتے ہیں انہیں اس پر بہت زیادہ احتجاج سو جائے اور اسی سلسلہ میں یہ حالی میں اسلام آباد میں ان کا ایک اجتباع منقد ہوا ہے میں اس اجتباع کو اس کی صرف ایک تقریر جو تھوڑی سی میں نے رستے میں سنی ہے حکام بالا اور بالخصوص جو آرمی چیف ہیں سید محمد آسم منیر صاحب انہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو صدارتی اور اہم خطابات ہیں اس میں اس طبقے کے ایک بڑے گھروں نے مجمع عام کے اندر مسئلہ فدق پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماذا اللہ حد درجے کے گستاخانہ کلمات بولے اور پھر اس نے علیل اعلان جتنا بھی دن رات انہوں کا گستاخیوں کا سلسلہ ہے اس کو حقائق کہا ہے اور کہا یہ حقائق ہم بیان کریں گے تو پھر کیوں عمر قید ہمیں ملے گی ہم تو حقائق بیان کریں گے یعنی توہین صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کی اس کو انہوں نے حقائق کہہ کر بکواس کیا ہے اور پھر ساتھ اس سلسلہ کے اندر آل سنت و جماعت کو دھمکیاں دیں ہیں اور خصوصی طور پر آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے تو میں بھی آرمی چیف کو متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس بکواس کی بنیاد پر جیسے پہلے میں نے چار ماہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کی اور جو اب تک ٹی وی پر انہیں بکواس کیا تھا میں آج ان کے بکواس کو پھر مسترد کر رہا ہوں اور یہ میری آواز پاکستان کے ایک خطیب کی آواز نہیں یہ کروڑوں اہل سنت کی آواز ہے اگر برسریام حضرت سیدی کے اکبر ردی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو یہ لوگ تبرے کریں گے جیسے اس موزی نے تبرہ کیا ہے اور جیسے اس خطیب نے زبان درازی کی ہے ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے اور ان کیڑے مکوڑوں کو لگام دی جائے یہ دیس آل سنت کے ووڈ سے ملا ہے اور آل سنت اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے اس واسطے یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ خلافت راشدہ برحق ہے تو قرآن برحق ہے امیر المومنی نصیدی کے اکبر نے قرآن جمع کیا ہے وہ قرآن ہمارا ایمان ہے اور یہ بھونکنے والے قرآن کے خلاف بھونک رہے ہیں اللہ کی رسول علیہ السلام اور دین کے خلاف بھونک رہے ہیں اور انہیں فوج کو چاہیے کہ ان کو لگام دے ادارے ان کو لگام دے اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے